صلی اللہ علیہ وآلہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامعین اس وقت ہمارے ساتھ مروف دینی سکالر مولانا محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہے مولانا صاحب کی ویب سائٹ www.alkitab.com سے آپ ہر طرح کے سوالات مولانا تک پہنچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ مولانا انشاءاللہ آپ کو ان سوالات کے جواب ضرور دیں گے دوسرا اسی ویب سائٹ کو ہم مولانا اسحاق ڈاٹ کام کے نام سے بھی معروف یہ جانی جاتی ہے میں مولانا سے وہ ایمیل جو ہمیں ابھی تک محصول ہوئی ہیں ان کے بارے میں پوچھوں گا اور انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کے تسلی اور تشفی کے لئے مولانا یہ سوال آپ تک ان کے جواب آپ تک پہنچ جائیں گے مولانا صاحب پہلا سوال جو ہمیں محصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے چھ مہینے تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی لیکن جب بیعت دینے لگے تو آپ نے ابو بکر کو پیغام بیجا کہ آؤ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی حضرت عمر کے بارے میں پسند نہ فرمایا کہ وہ بھی وہاں پر آئیں آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت علی نے ایک اہم موقع پر حضرت عمر کو بلانے سے روک دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کشتہ تل کے بعد الحمدللہ دوبارہ یہ پروگرام شروع ہو رہا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہے ہیں اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق دے اور ہمارے راب کے سینوں میں اللہ تعالی حق کے لیے دیگا پہلا کرے اور حمد کی وحدت کا سامان کرے تو یہ پہلا سوال جو حضرت علی رضی علیہ کی بیعت کے بارے میں کتابوں میں بے شک ایسا بھی آئے کہ اسی دن حضرت علی رضی علیہ نے بیعت کر لیجی حضرت علی رضی علیہ رضی علیہ مگر میں ایسی باتیں جو زیادہ مستند نہیں ہوں ان کی طرف نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم میں جو بیان ہے وہی ٹھیک ہے کہ چھے مارے تک انہوں نے بیعت نہیں کی بعد میں بیعت تھی تو اس میں بھی یہ بات کہی کہ تنہا آپ آئیں یہ نہیں کہا تک حضرت علیہ رضی علیہ نے اپنی طرف سے ہی نا وضاحت کیا کہ حضرت علیہ رضی علیہ کے آنے کو ناپسان کیا ان کے الفاظ میں صرف یہی چاہ کہ آپ تنہا ہیں یہ جنا راوی حکیل وغیرہ ان کا اپنا اضافہ آئے کہ کراہیت علیہ مہدر عمر حضرت عمر کے آنے کو ناپسان کیا تو چلو باقی علماء نے یہ بات بیان کر دی کہ حضرت عمر رضی علیہ کو کیوں نہ انہوں نے اس مکہ پر پسان کیا طبیعتیں مختلف ہیں حضرت ابو بکر رضی علیہ کی طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مضابق ابراہیم علیہ السلام کی طرح نرم حضرت عمر رضی علیہ نوہ علیہ السلام کی طرح سے ان کی طبیعت میں سلابتر سختی تھی اسی وجہ سے سکیفہ کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی علیہ نے ایک تقریر تیار کی تھی انسار کے سامنے کرنے کے لیے مگر اگر وہ تقریر کر دیتے تو سارا کام خراب ہو جائے انہوں نے جت بات سے دشیلی باتیں کہنی تھی آگ بڑکو پھٹی حضرت ابو بکر رضی علیہ نے بلکل روک دیا اور آپ ایسی باتیں کی جسے انسار جو ہے بلکل ٹھنڈے ہو گئے ان کی خدمات کا اطراف کیا ان کی فضیرت کو مانا کہ ہر لحاظ سے تم خلافت کیا رو مگر ارمی حدی تک قبائلی نظام ہے قریش کے علاوہ دوسروں کی خلافت لوگ قبول نہیں کریں گے اس بات کو انسار نے قبول کیا بڑی ٹھوس بات حضرت نمر رضی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنا خطبہ سناتے تو کام خراب ہوتا انہوں نے کہا میں نے جو کوئی سوچ رہا میں نے بعد میں سوچا کہ ابو بکر رضی کی بات میں ٹھیک یہی وجہ تھی کہ حضرت علیہ رضی علیہ نے کہا کہ چھے ماہ ہم ناراض رہے ہیں اب کچھ ہمارے دل مائل ہوئے ہیں چلو ہم مسلمانوں کا سادنے تو حضرت نمر رضی علیہ اگر آئینہ دون کی طبیعت میں وہی سختی اور جذباتیت ہے اگر انہوں نے پھر کچھ تیشکی باتیں کی تو پتہ نہیں پھر ہمارے دل جانا ان کے بعد پیدا ہو جائے اور ہم پھرے سے اپنے راجے سے ہٹ جائیں اس لیے انہوں نے یہ بات کی اور ناظر نمر رضی علیہ سے وہ کوئی نہیں ناراض سے ساری عمر ان کا ساد دیا اور حضرت نمر رضی علیہ جو کہا کہ آپ تنہا نہ جائیں وہ بھی یہ بات نہیں ٹھیک قتل کر دیں یہ کہ حضرت ابو بکرہ نرم انہوں نے اگر زیادہ باتیں کی کہ حضور کے ہم لارس سے آپ کے رشتہ دار سے ہمیں نظرم دار کیا گیا جیسے کہ حضرت عمر رضی علیہ اس موقع پر کہا بھی کہ ہمیں کوئی حسد نہیں آپ سے نہ ہم خلافت کے کوئی حریص ہیں مگر حضور کا خاندان ہونے کی ویسے ہمارا آجتنا تو مقام تھا کہ مشورے میں ہمیں شریک کیا جاتا آپ لوگوں نے ہمارے مشورے کے بغیر یہ حکومت سنبھال لی تو ان کی باتوں سے پھر حضرت عمر رضی علیہ بھی یہ ٹھوستے رہے تو اب حضرت عمر اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں وہ ایسی باتیں نہ زیادہ کریں کہ حضرت عمر رضی علیہ کوئی اور ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں نرم طبیعت آدمی ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ تنہا نہ جائیں حضرت عمر رضی علیہ نے کہا نہیں ان سے کوئی حسان دشا نہیں نہ وہ میری توہین کریں گے نہ کوئی زیادہ نہ جائز مطالبہ کریں گے بات اتنی حضرت عمر کی سختی کے ویسے انہوں نے کہا کہ بات یار کستائے ہونے لگی ہے اگر پھر آگا ہے اور جو سیلی باتیں کی تو پتہ نہیں پھر محاملہ بگر جائے یہ سارا فتول باری نوی یبی جتنے شہرہین ہیں انہوں نے کھول کر یہ سب کو بیان کر رہی ہے باقی جو بیعت نہ کرنا ساری امت کے لیے ضروری تھی کہ کتنا ہر آدمی بیعت کرے صرف اتنا ہے کہ خلاف نہ کرے اور بغاوت نہ کرے اس لیے اگر کوئی شخص بیعت نہیں بھی کرتا اگر وہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا اگر نہ کوئی اختلاف کا اظہار کرتا بسم اللہ اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا جزاک اللہ مولانا مولانا صاحب دوسرا سوال جو ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے آیا ہے وہ یہ پوچھنے ہیں کہ مولانا صاحب میں آپ سے طلاق کے سریح اور کنائے الفاظ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں طلاق کے جو سریح الفاظ قرآن مجید میں ہیں وہ یا طلاق ہے یا سرہ ہونا سراہ ہے یا فارقو ہنا پراک ہے یہ تین لفظہ ہیں قرآن میں جدا ہو جانا سراہ چھوڑ جانا طلاق جوہنا وہ آزاد کر جانا یہ سریح الفاظ ہیں جیسے کہ ابن حضر میں باقی سارے الفاظ ہیں چلی جا دفع ہو جانا میں رکھنا نہیں چاہتا یہ ہے یہ سب کنائے ہیں مگر ابن قیم رحمت رہنہ بہت اہلا بات کہی جو بڑی اصولی ہے کہ سریح الفاظ ہوں یا کنائے ہوں جو بولتا ہے کہ ان کا مفہوم کیا ہے اور اس کا قصدر ارادہ بھی ہے دو چیز ہے علم ہے ان الفاظ کے معنی کا اور ارادہ ہے دو چیزیں پائی جائیں گی سریح ہو یا کناہ پھر طلاق ہوگی اگر وہ سمجھتے ہی نہیں بیچارہ کہ ان لفظوں سے کیا ہو جائے گا یا اس کا ارادہ نہیں بس اس نے ویسے ہی خصے ناراضی نے کہا تو ایسی کوئی بات نہیں طلاق ہوگی جب نے باسرین کہتے ہیں انمت طلاق و انواتر طلاق وہ شمار ہوگی جو کسی مقصد کے طے دو جگڑے لڑائیاں تھی سب لوگ سمجھے یار انجام یہی ہونا تھا اور اگر کوئی اتفاقی طور پر جوش میں آیا کہا جی ہے بعد میں اسی وقت رونا شروع کر لیا تو ایسی طلاق یہ نہیں محصر ہونی چاہیے تو الفاظ سریح جو ہیں صرف تین ہیں طلاق سراح اور سراح باقی سب کراہیں محصر اسی وقت ہوں گی جب کہنے والا ان کے معنی سمجھتا ہوگا خواہد فری ہو یا کراہ اور ارادہ بھی ہو اس کا طلاق ماشاءاللہ بعض رویتیں ضعیف اس کے سن کی آئینہ کے تین باتوں میں حضر بھی جد ہے اور جد بھی حضر آئی ہمسی مزاق میں مگر یہ تنی قوی نہیں کہ ان پر نہ لوگوں گاڑے جان کمزور رویتیں یاسر محمود صاحب کا ہمیں ایک سوال مصول ہوا ہے مولانا صاحب برائے مہربانی فرما دیجئے کہ علم العداد کی اسلام میں کیا حیثیت ہے علم العداد کی اسلام میں کوئی حیثیت ہے دین نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا یہ اپنی طرح سے لوگوں نے جفر اور نجوم اور علم العداد وغیرہ نکالیں دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں محمود عبران صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو کہ مسلمان ہے وہ ایک قادیانی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ قادیانی بھی شادی کے بعد مسلمان ہو جائے گا لیکن لڑکے کی شرط ہے کہ وہ لڑکی کو شادی کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا اور لڑکی ہر حال میں اسے شادی کرنا چاہتی ہے اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں لڑکی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ کیا اس کی ذرہ رحمہ ہی فرما دی سوال میں کہا گا کہ وہ لڑکا شادی کے بعد مسلمان ہو جائے گا نہیں شادی کے وقت خاند کا مسلمان ہونا ضروری ہے مسلمان لڑکی کا نہ کسی خیر مسلم سے نکانی ہو سکتا اس لیے یہ نکاب بالکل نجید ہے اور اس کی یہ شرط بھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رکھوں گا بد نیٹی پر مبنی ہے کہ ان کے ساتھ رکھے گا تو یہ بچی پھر لازمی کا بیانی ہو جائے گی بچاری تو یہ بالکل ناجید ہے نکاح جو ہے نا اسلام میں اس کے بہت عالی مقاصد ہیں وہ صرف ایک شہوانی تعلق نہیں سوچ سمجھ کر دین ظاہر دونوں کو دوانا دوننے چاہیے تاکہ ایک پاکیزہ نسل جنم لے اور مسلمان معاشرہ جائے اس کا سلسل کیم رہا ہے یہ صرف آیاشی کا سامان نہیں ہے مہان صاحب امی عبداللہ کا یہ ہمیں سوال مسئول ہویا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک خاند دوسری شادی کر لے اور پہلی بیوی کو نہ تو کوئی خرچہ دے اور نہ کوئی رابطہ رکھے جبکہ ایک بچہ بھی ہو جس کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو بیوی کام کر کے اپنا گزارہ خود چلاتی ہے خاند پان سال کے بعد آتا ہے اور معافی مانگ کر بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو کیا ان کا نکاح ابھی باقی ہے یہ دوبارہ نکاح کرنا ہوگا میں نے پڑا ہے کہ نکاح چار سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے چار سال کے بعد نکاح خود بخود ختم نہیں ہوتا اگر عورت دویانہ وہ سمجھ دیا کہ میری خبر نہیں لیتا نہ کوئی خرچہ دیتا تو وہ حالات سے تانگ آ جائے تو اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھڑ کرنا ضروری ہے عدالت کی طرح رجوع کرے اپنا معاملہ وہاں پیش کرے اور عدالت پوری طرح چھانبین کے بعد استحار دے ہر طرح تسلی کرے اس کو خبردار کرنے کی کوش کرے اگر بالکل ممکن نہ تو پھر قاضی کوئی اختیار ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے اور اس بچی کا نکاح جنا وہ تنسیق کر دے اپنے طور پر بس ایک سو سال بیٹھی رہے اس طرح نکاح نہیں ختم ہوتا نہ وہ نیا نکاح کر سکتی معاملہ اس سے سامت طلاق دے یا عدالت نکاح کو تنسیق کرے نکاح کے بارے میں ایک اور سوال ہے ایک محمد شاہد نواز صاحب نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میں بین المذاہب شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا ایک دوست ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ لڑکی سکھ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں سکھ لڑکی سے شادی کی اجازت ہے یا نہیں نہیں بلکہ سکھ لڑکی ہے ہندو لڑکی سے شادی کی اجازت نہیں زیادہ زیادہ ہے لیکن کتابنا یہود نصارات ان کے ساتھ شادی کی اجازت ہے رب عزیزہ اور مات اب کہتے ہیں کہ موجودہ جو عیسائی یہودین یہ یہ نہ عیسائی ہیں نہ یہ یہودین یہ تو بالکل ڈیڑی ہیں مسیح علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں جو ان میں سے مذہبی لوگ ہیں ان کے چرے سے بغیرہ ہم جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے مگر اس میں بھی شیعہ ذرات اور کئی لوگ کرتے ہیں کہ بالکل نہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاہ ہو بھی جائز نہیں ابن عمر رضی نے کب یہ تھا کہ ان سے بڑا مشرق کون ہے مسیح علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں تو باہر اور یہ جگڑے کی بات ہے سیکھ ہندو وغیرہ جنب ان سے نکاہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا مولانا صاحب یہ بھی ایک سوال ہمیں اتنے دو شہزاد تاریخ کی طرف سے موصول ہوا ہے وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب جو تبلیغی جماعت کے لوگ تین دن چالیس دن یا چار مہینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ بدت ہے بدت تو ہے کہ نیا طریقہ تبلیغ کے لیے انہوں نے اختیار کیا کہ اس طرح چلے وغیرہ لگواتے ہیں مگر یہ بدت لد دین ہے پھر دین نہیں یہ بات بھی سمجھنے جائے بدت ایک ہوتی ہے کہ دین میں ایک نئی چیز داخل کر دی جائے اب دین کی تبلیغ اور دین لوگوں تک پہنچانا یہ تو بدت نہیں یہ تو دین ہے دین کے لیے جیسے حضور علیہ السلام کی عظمت رشان بیان کرنے کے لیے ہم سمینار وغیرہ کریں بدت ہے مگر وہ بدت لد دین ہے دین کے لیے ہی ہے دین میں نہیں بات اصل دین میں موجود ہے دین کی تبلیغ جو ہے نا وہ دین میں موجود ہے طریقے اس کے ازماعے کے ساتھ نیلے بھی اختیار کیا جا سکتے ہیں مگر خود تبلیغی جماعت والوں کو بچائیے ان کے بڑے نیک لوگ پکار دیں گے جو تم نے یہ کہہ دیا نا کہ یہی پیغمبرانہ طریقہ اور صرف یہی اصل دین ہے باقی جو لوگ کرتے ہیں جن کی خدمت مدارس ہیں وغیرہ وہ نہیں یہ تمہاری بھی زیادتی ہے غلوب ہے ٹھیک ہے تم اس طریقہ سے کام کرتے ہیں اللہ تمہیں حضرت دیں مگر یہ اسرار کرنا کہ صرف یہی طریقہ یہ غلط ہے طریقے دوسرے جو ہیں اس سے بیالہ اور بہتر ہیں باقی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جائے نا قرآن کو پڑھا جائے تو لوگوں کے پیچھے پڑھ کر دین بتانا جو ہے نا دین کی بے قدری ہے سورہ ابا صحابت واللہ میں اللہ کے رسول بلکل نیک نیتی سے کافر سرداروں کے ساتھ مشہور سے گفتو میں صحابی آئے عبداللہ بن محمد مکتون رضی بڑے چوٹی کے آدمی تھے حضرت خزیدہ کے حفظات تھے رسول اللہ انہیں مدینہ میں امام مکر کرتے تھے تو حضور نے ان کا آنا جو نہ ناپساند کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سوال کی ہے جو آپ نے نام جواب دیا نہیں سوال نہیں کیے سوال اگر کرتے تو اللہ انہیں ڈانٹا کہ تم اندے ضرور ہو بیرے تلویے کہ سن رہے ہو حضور پاپ کے نہیں آنے کون جا رہا کہ ناپینا آیا آپ نے اس لیے بے قدری جئی کہ ناپینا نہیں کہ یہ کفار تو پہلے ہی بانے بناتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کون لگے گئے ہیں یہ شودہ رجلہ لوگ انہوں نے بات چھوڑ جانی ہے ادھر اس بیچارے کی توہین میں لگ جانا بے موقع آ گیا یہ مگر اللہ نے ٹوک دیا کہ جو شوق سے دین سننے آتا آپ اس کو سنائیں جو نہیں سننا چاہتے ان کے پیچھے نام پڑھیں کرلا انہا تذکرہ یہ سائل کا سوال نہیں ہے کہ ملتیں کر کے یہ مالکہ کائنات کا فرمان ہے سنتے ہیں تو اچھا نہیں وہ خوزن سے نپٹلے اس لیے بے قدر کر کے دین کو پیچھے پڑھنا لوگ گلیاں بدل جائیں یہ کوئی اچھا انداز نہیں نہ حضور کیا سنت ہے اور یہ بھی ہمارے تبلیغ بھائی کیا جاتے ہیں کہ حجات اور وضا میں آپ نے اعلان فرماتا جس صحابی کا حجات اور مو تھا حضور کوئی چلا گیا اپنے وطن کو نہ نوٹا یہ بھی بناوٹی بات ہے کوئی بار نہیں گیا اپنے اپنے گھروں کا تبلیغ کرنے والے اصحاب الصحفہ مخصوص لوگ مخصوص لوگ اللہ لدین اور فدین یہ یاد رکھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ قیمتی نکتا ہے جناب حسن محفوظ صاحب پوچھتے ہیں مہانا صاحب علامہ اقبال کا تصور خودی کیا ہے مختصر اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں خودی ایک تو جہاں صوفیہ اور شاعروں کے ہاں تھی پہلے غرور اور تکبر اس کو تو ساڑے لوگ جانتے ہیں کہ تکبر رہی برابر بھی جنرل صاحب میں داخل نہیں ہوگا یہ تو اسلام میں نہیں ایک خودی ہے اپنی تاچان کہ آدمی اپنے آپ کے بارے میں پوری طرح جانے کہ اس دنیا میں میری حیثیت کیا ہے نہ کیا بند کر رہوں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھے ہم متعلق الران ہیں کوئی ہم پر حاکم نہیں جانور ہیں کھائیں پیئیں مر گئیں ان کا تصور یہ اسلام کا تصور خودی جو ہے کہ آدمی اپنے آپ کی پہچان حاصل کرے معرفت نفس اس میں چار باتیں ہیں بیٹا سب سے پہلے تو اپنا فقیر ہونا پہچانے کہ میں نہیں تھا میرے پلے کچھ نہیں تھا اب بھی جو کوئی ملا ہے یہ میرا اپنا نہیں کتنے ہیں جن چیزوں سے مہرومن کو خدا نے نہیں دیا اگر لوگوں کا اپنا ہی حصہ سارے نہ حاصل کر رہے تھے فقر انتمر فقر دوسرا امین کہ جو کچھ ہے پھر جب ہمارا نہیں تو کیا ہے پھر امانت ہے اس امانت کو اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کریں تو عبادت اور خلق خدا کی بہتری کے لیے استعمال کریں خدمت خلق کے لیے تو وہ خلافت اور احسان چار مقام ہیں جو انسان کے ہیں کہ یہ فقیر ہے علاقہ اس کا امانت دار ہے اس کا بندہ ہے اور خلق خدا پر اس کا خلیفہ اور نائب ہے ان کی خدمت پر یہ مامور ہے یہ چار چیزیں اپنے بارے میں جو اللہ وجل بصیرت سمجھ رہتا اور ان پر ساری زندگی قیم رہتا وہ اپنی خودی پہچان گیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں اور کیوں اس دنیا میں آیا جزاکت اللہ فقر امانت اعبادت خلافت خلافت مولانا یہ ایک صاحب ہیں انہوں نے اپنے کچھ پرسنل سوال پوچھے ہیں اپنے ازدواجی زندگی کے بارے میں فیضان حمایوں صاحب وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک آدمی اپنی مباشرت کو اچھا کرنے کے لیے کیا عدویات استعمال کر سکتا ہے کوئی حد نہیں اپنی جو نا بیوی ارخانت کا تعلق اس کو بتر بنانے کے جو طریقہ بھی پر اختیار کرے عزیز و غیرہ وہ اچھا حرام کی طرف روکھنا کرے باقی اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے نہ ادھر جہان کرے اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے جو بھی کرے وہ نیکی نیکی عبادت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس جانا بھی صدقہ حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف روکھ کرنا عبادت کی ہے جیسے نماز روزہ اور اسی کے ساتھ متعلقہ صاحب کا یہ بھی سوال ہے کہ کیا ایک شادش عدہ آدمی اپنے لیے کنڈوم استعمال کر سکتا ہے یہ کنڈوم وغیرہ وہی باتیں جو عزل کی تھی کہ لوگ مباشر کرتے سے پانی باہر گرادے سے تو بعض رویتوں میں آگے آپ نے اس کی اجازت بھی مگر آخری فیصلہ جو تھا نا علمہ عوضت اس وغیرہ شاہ کہ یہ بھی زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے بچے جیسے پیدا ہوتے مار جیسے نہیں ایسی ہے اس سے بہتری ہے کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے اگر وہ سمجھتا ہے کہ ابھی زیادہ اولاد چھوٹی ہے ان کو پرورش پانا چاہیے تو صبر کرے اس سے صحیح بھی انشاءاللہ قیم رہ گی زندگی خوشی سے گزرے گی اور اگر اس میں پاغل ہو جائے گا تو خود بھی تباہ ہوگا آنکھوں کا نور جائے گا ٹانگیں کانپیں گین دل دھرکے گا یہ کسرتِ دماغ موت کی دعوت ہے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے قرآن میں جہاں بھی اس کے اجاز ملینا آپ سورہ بکرا دیکھیں حیث کے بعد جزر وہاں یہی ہے کہ اس وقت دعوت دبتمالات کی خواہش رہ لیو مگر کام یہ مشکل ہے ہم یاش لوگ اس پر رہتے نہیں اللہ یہی کہتا وَبْتَهُ بَا کہ یہ خیل نہیں کھیٹی میں اس وقت جاؤ جب مارا اراضہ کاش کر رہے تھا وَبْتَهُ بَا قَدْلَا لَكُمْ جزا قد موان ایسا لیے یہ کنڈاؤں اگر آزاللہ سب مقصدِ رائی کے خلاف ماشاء اللہ ضبطِ نفس سے کام دینا محمد صاحب ایک صاحب کہتے ہیں کہ کیا ایک آدمی اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے باڈی بیلڈنگ کر سکتا ہے کر سکتا کر اللہ کے رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ قوی مومن اللہ کو ضعیف مومن سے زیادہ پیارا ہے اس طرح جتنا مضبوط اور طاقصور ہو ورسیں کرے دور لگائے اور اپنے آپ کو طاقصور بنائے بہت اچھا دین میں یہ سارے کام وہ عباد سمجھ کر کرے سیر کرے دورے اور ساری ورسیں کرے جسم کو مضبوط بنائے نیت یہی ہو کہ دین کی خدمت کے لیے اور جہاد کے لیے یعید عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے طاقص دے میں جہادہ آسانی سے وہ کام کر سکوں گا پھر انشاءاللہ ایک ایک لکمہ جو آپ کھائیں گے یا جو ایسی چیزیں کریں گے جسم کو مضبوط وہ عجر میں لے گا مولانا صاحب کیا ہم گھر گروی پر گروی پر لے سکتے ہیں یہ ایک صاحب کا یہاں پہ انہوں نے یہ سوال کو وضاحت نہیں کی نہیں وضاحت نہیں کی یہ جو ہے کہ کسی کو کرد دینا اور پھر اس کا مکان گروی رکھ لینا اور اس میں رہتے رہنا یا اس کا کراہ کاتے رہنا یہ سودی حرام گروی صرف یہ کہ آپ اگر کسی چیز تو اپنے پاس کسی کی رکھ لیتے ہیں درہ زمانت کے طور پر تو استعمال نہیں کر سکتے فیضا نہیں اٹھا سکتے گروی لیتے ہیں ہا جی مولانا اس میں یہ ہے ان کا یہ ہے کہ بینک سے ہم اس طرح سے لون لے کر گھر بنا لیں جیسے کہ بینکوں کے اندر عمومی طور پر وہ ہاؤسنگ سکیم کے لئے نکالتے ہیں اس میں پھر لون دیتے ہیں لوگوں کو اور بعد میں اس پر انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اس لون پر تو کیا یہ جائز ہے اسلام نہیں بس کھانا کھرانا سب حرام ہے اس لیے کوئی آدمی بلکل اچار نوض بچنا کہی اس کے قریبی جمعہ تھی لانو سائیت پر کھانے کھانے دونوں ملون ہیں السلام علیکم مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے کیا صحیح حدیث کی روشنی میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی نفل نماز بلا کسی عزر کے بیٹھ کر پڑھے میں نے بہت سارے لوگوں کو مغرب کی نماز کے بعد دو نفل بیٹھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نفل نماز بغیر کسی عزر کے بیٹھ کیوں پڑھتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد دو نفل بیٹھ کر پڑھنا سنت پڑھے تو کھڑے ہو پڑھنے والے سنت کو آزہ سواب ہو گا اب کسی نے دیکھا کہ نبی بیٹھ کر پڑھ رہے تھے تو اس کے ذین میں سوال پیدا اور اس نے بعد مرض بھی کیا کہ بیٹھ کر پڑھ پڑھنے میرا معامداد تمہارے جیسا نہیں میں بیٹھ کر پڑھوں مگر وہ بیٹھ کر پڑھتے اس پر شیخ عبداللہ محدث لی رحمت اللہ مدار جنبوز میں تاجب کا آزار کیا کہ ہمارے اس ملک ہند میں پتہ نہیں لوگوں نے کان سے لے لیا نفل تو ہی آئیں حضور نے زور کے بعد چار رکھتے نہیں پڑھیں دو زیادہ پڑھیں چار بھی پڑھیں اسی طرح مغرب کے بعد پڑھیں عشاء کے بعد دو اور پھر مگر بیٹھ کر نہیں پڑھیں یہ جو کہا رہا کہ یہ سنت ہے بیٹھ کر بلکل غلط ہے صرف دو رکھتے ہیں جو وطر کے بعد جب آپ وطر پڑھتے سے تحجل کے وقت اس کے بعد جو کہتے نا مغرب کے بیٹھ کر سنت ہے غلط بات ہے کھڑے ہو کر ہی پڑھ نہ دیں ورنہ ہو جائیں گے سوا باز آگ عبداللہ الساری پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں مروان بن الحکم کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ حدیث کے قابل اعتماد راوی ہیں امام بخاری نے ان کی حدیث کیوں لی کیا امام بخاری نے کوئی فتوہ بھی مروان بن حکم کا لیا نہیں فتوہ تو کوئی نہیں لیا اس قابل تھا باقی رویت رویت انہیں صرف ایک کی لیا جب صلح حضابیہ کی وہ بھی ان سے اکیلے نہیں مروان بن حکم بھی اس نصور بن مخرب آمین اسی لیے ملا دیا کہ یہ تنہا حس لائق نہیں کہ اس پر اعتماد کی لئے باقی جو اس کی مضمت ہے برائی ہے وہ تو کتابیں بری ہوئے جو اس نے حرکتے کیا وہ کوئی چھپی ہوئی اقبال صاحب پوچھتے ہے مجھ کو کسی نے کہا ہے کہ ساڑے 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 جیس زیادہ پھیر رہے برمانے اللہ اکبر حیدر عمران رضی صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم قرآن سے کوئی حضرت ابو وقر کی خلافت کیسے ثابت کر سکتا ہے حضرت ابو وقر اور حضرت عمر کے انتخاب میں کیا فرق تھا اس لیے کہ حضرت ابو وقر کا انتخاب بہت سارے لوگوں نے کیا جبکہ حضرت عمر کی نام زندگی صرف حضرت وقر نے کر دی جو لوگ قرآن مجید سے خلافت صحابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ دنی کے نام دیکھ رہایا کہ ابو وقر حضرت انہوں نے پھر کھینچ تان کر ایسوں سے کوشش کی کی جیسے حضرت عمر نے کہ نہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ مکر کیا آپ نے ہمزد نہیں کر گئے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بات کسی کو کریں تو انہوں نے کہا اگر کروں تو اگر نہ کروں تو حضور نے ایسا ہی کیا اگر کروں تو میرے سے پہلے ابو کرنے کیا تو حضور کا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو خلیفہ مکر نہیں کیا نہ قرآن سے صاحب کرنے کی ضرور سے باقی جو ہے نا امت نے چنائی یہ بالکل ٹھیک بات ہے ایک دو آدمی اگر اختلاف بھی کیا تو جمہوریت مرشورہ میں ایسا ہوتا ان کے اختلاف یہ بھی بات غلص ہے انہوں نے جب ارادہ کیا کہ حضرت عمر کو مکر کر بڑے بڑے چوٹی کے لوگوں کو بلا کر ان سے مشرہ کیا کئی لوگوں نے اختراب کیا کہ ان کی کیا کرنا یہ ساری بات اللہ تعالی رسول نے عقل عام پر رکھی کامن سنس کی بات ہے جو بال صاف کر ناب سے اوپر جسم سارے سے یہ تو ٹھیک بات نہیں جو یہ شروع کر دی نا یہ مون لیں بہت آتے ہیں بار ریش کی طرح آدمی ہو جاتا مسئیبت میں بنستا یہ مون صاحب یہ وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک سنی لڑکی شیعہ لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے شیعہ لڑکا صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا اور حضرت علی کو خدا نہیں کہتا اس کا عقیدہ بنیادی طور پر وہی ہے جو میرا ہے لیکن ہمارے فرقوں کے مختلف نام میں اس کے نہ ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی برا محبان اس کے بارے میں وضاحت فرما آپ نے جب پوچھا کہ شیعہ سنی لڑکی کا نکاح لڑکی سنی ہے لڑکا شیعہ میں نے خود اپنے حادث لوگوں کے نکاح کی ہے شیعہ بچوں کے ساتھ سنی لڑکی بلکل جہز ہے کوئی وجہ نہیں شروع سے مسلمان کر جاتے ہیں یہ نکاح درست ہے باقی جو ہے نا کہ وہ حضرت دریجان کو خدا نہیں کرتا یہ تو ہونا ہی چاہیے ورنہ مسلمان ہی جو اتحاد کی بات کی ممکن جو جامعات کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر یہ معنی لیا جائے نا کہ لوگ سارے اپنے خیالات چھوڑ کر ایک خیال پر آج ہیں تو یہ بات تو کبھی ہو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ذہن مختلف بنایا ہے معلومات بھی لوگوں کے پاس اس لیے رائے کا اختلاف ہوگا اتحاد کیلئے صرف یہ ہے ضروری کہ لوگ اپنی رائے پر قیم رچے ہوئے دوسروں کے لیے گنجاج نکالیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں انہیں بھی اللہ رسول سے جو ملا آئی اس کو صحیح سمجھ ہیں جن رویتوں پر اصحار کرتے ہیں اس کے مقابل دوسری رویتوں کو ترجیح جاتے ہیں مانتے سب اللہ رسول کی ہیں بھائی یہ ہمارے بلکل اتحاد جنازے پڑھیں نواز اتحاد پڑھیں رشتے ناطے کریں دوسری میرا خیال دوسری ہوگا بہت شکریہ انشاءاللہ یہ پروگرام جاری جائے گا ہم ساتھیوں کے سوالوں کے منتظر رہیں گے مگر اس بارے میں یہ باتیں سن لیں کہ یہ شیعہ سنی دوسری باتیں چودہ سال شروع اگر اسی میں ملج رہنا کہ فلان خلافتی تو کیا بنے گا ہم سب کو چاہیے کہ اپنا حال اس وقت ہے اس کو دیکھیں اور سارے مرکر کفار کے مقابلہ میں تنہ واحدہ بنے اور اسلام کی حفاظ کے لیے دیوار بنے مرسوس ورنہ ہم جگنوں میں پڑھے رہنگے تو کفار کا کام ہی آسان ہوگا نا ان کے لیے نرم پیارا بن جائیں ہم کھا جائیں تو اللہ کے سوال کچھ ایسے ہی کریں چلو کچھ ضرورت کے بیچے زندگی میں جو درکار ہیں باتیں پوچھیں اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے مجھے بھی تند رسیدے اور میری دعا کر اللہ میرے اور آپ سب کے دل میں حق کے لئے دگا پیدا کریں مسلمانوں میں محبت پیدا کریں اللہ اصل حضار بہن ہمارے حالات اللہ درست کردے اللہ اصل اللہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلی صحبیت جزا کرو سیدنا سیدنا